دوستو کولوس اسمان کسمر 124 کے ٹیلر میں آپ نے دیکھا نائمان یعنی شہر پر حملہ کرنے والا ہے اسمان بے اس حملے کو کیسے ناکام بنائیں گے مزید آج کی وڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا بھرسا کے ٹیک فور اور منگولوں کا اتحاد ہو پائے گا ٹیلر میں دیکھا جا سکتا ہے سلطان مسود کی انٹری بھی ہوئی ہے تو سلطان مسود تخت پر کب بیٹھیں گے اور ساتھی ساتھ بات کریں گے کسمر 123 کی ریٹنگ کے حوالے سے یہ دلچسپہ عمل میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخرتہ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے پر تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بات کریں گزشتہ کس کی ریٹنگ کی تو گزشتہ کس کے مقابلے میں کسمر 123 کی ریٹنگ میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا اور کسمر 123 نے 8.29 پوائنٹ ریٹنگ حاصل کی کسمر 123 آپ کو کیسا لگا اور آپ دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے قوم اٹھ کر کے ضرور بتائیے گا بات کریں بورسہ کے ٹک فور کی تو نائمان بورسہ کے ٹک فور سے اتحاد کرنا چاہتا ہے تاکہ اس پانوے کا خاتمہ کیا جا سکے اور اسی لیے وہ ٹک فور سے ملنے جاتا ہے پھر لو میں دیکھا جا سکتا ہے ٹک فور نے کلے میں کچھ منگول سپاہیوں کو بھی مار ڈالا ہے جو نائمان کے ساتھ تھے تاریخ میں یہ ٹک فور نیکولا کی طرح نہیں تھا یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منگولوں کا بھی دشمن تھا یہ بہت ہی شاتر ٹک فور تھا اس لیے یہ اپنے فائدے کے لیے نائمان سے اتحاد کر سکتا ہے اور ویسے تاریخ میں اس نے منگولوں سے اتحاد کبھی بھی نہیں کیا تھا اور ہمارے خیال میں یہ نائمان سے اتحاد نہیں کرے گا بات کریں سلطان مسود اور سلطان علاودین کی تو ٹیلر میں دیکھا جا سکتا ہے سلطان مسود کی واپسی ہو چکی ہے اور انہوں نے جو پگڑی پہن رکھی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ دوبارہ سلطان بن چکے ہیں اگر وہ سلطان نہیں بھی بنے تو آنے والے اپیسوڈ میں وہ تک پر بیٹھ جائیں گے اور غزان خان کے حکم پر ایسا ہوگا ویسے تاریخ میں تو غزان خان نے سلطان علاودین کو تک سے ہٹایا تھا لیکن رامے میں ان کا قدار شاید نہیں دکھایا جائے گا غزان خان اپنا کماندار بھیجے گا جو سلطان علاودین کو تک سے اتار دے گا اور سلطان مسود کو تک پر بٹھائے گا بات کریں نائمان کی تو وہ یعنی شہر پر حملہ کرنے والا ہے لیکن اس کا یہ حملہ ناکام ہو جائے گا اور نائمان کی یہ اسپان بے کے ساتھ آخری جنگ ہوگی جس میں نائمان مارا جائے گا اور یہ سب قسم ریکسو چوبیس میں ہوگا کیونکہ ارمیڈیو کا مطابق نائمان کا قردار آنے والے اپیسوڈ میں ختم ہو جائے گا اور برسا کے ٹیک فور کے بعد کوپرو اسار کے ٹیک فور کی انٹری بھی ہونے والی ہے اور اب کہانی میں بازن تینے کے ساتھ لڑائیاں دکھائی جائیں گی